اب آپ کو بتائیں کہ معذور خاتون کا قومی شناختی کارڈ جاری نہ کرنے کے خلاف سندھائی کورٹ سے رجوع کر لیا بار بار نادرہ دفتر کے چکر لگانے کے باوجود شناختی کارڈ بنا کر نہیں دیا جا رہا کرونا ویکسین، بینک اکاؤنٹ اور دیگر سہولیات سے شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے اسے پر دیکھتے ہیں تابش رند کی یہ ریپورٹ یہ معذور خاتون ربینہ ہے جو پہلے شناختی کارڈ بنوانے کے لیے نادرہ کے دفتر کے چکر لگا رہی تھی اب تھک ہار کے سندھائی کورٹ کے دروازے کھٹ کھٹا رہی ہیں ربینہ کا کہنا ہے کہ معذوری کی وجہ سے بچپن میں ہی والد ساتھ چھوڑ گئے تھے والد کا شناختی کارڈ نہ دکھانے پر نادرہ ربینہ کو شناختی کارڈ بنا کر نہیں دے رہا ہے درخواست گزار کے وکیل ایڈوکیٹ اسمان کا کہنا تھا کہ خاتون کے پاس معذوری کا سیٹیفیکٹ موجود ہے قومی شناختی کارڈ موجود نہ ہونے کی وجہ سے کرونا ویکسین لگانے کے لیے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں تک کہ سفر اور بینک اکاؤنٹ کھلوانے میں بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عدالت نے درخواست کو سامات کے لیے منظور کرتے ہوئے آئندہ سامات پر نادرہ اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں فریقین سے دو ہفتے میں جواب بھی طلب کر لیا ہے ریپورٹ میرطہ بشرند فیض نیوز کراچی